لیکن جب ورلڈ وار ٹو شروع ہوئی تو پھر یہ ایک اور چیز زہرے بحث آئی کہ جہازوں کا ایسی جگہ پر بنایا جائے جہاں پہ جہاز پہلے نہیں بنتے تھے تاکہ دشمن آپ کے یارڈز کو آسانی سے اٹیک نہ کر سکے اب انہوں نے ایسی جگہ پر جہاز بنانے شروع کیے کہ جہاں پر خالی ایک نہر ہوتی تھی یا ایک چھوٹا سا دریہ ہوتا تھا تو پھر ایک اور طریقہ آزمایا گیا اور کہ جہاز کو بجائے بائدہ سٹرن اتار دیں گے جہاز کو ہم ایک سائیڈ سے اتار دیں گے اس میں آپ کو سلپ ویس تو زیادہ چاہیے ہوتے ہیں لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اب جہاز ایسی جگہ پر بھی بننا شروع ہوگے جہاں پر جگہ آپ کے پاس زیادہ نہیں تھی سیم کیس میں اگر آپ کے پاس جہاز ایسے ہیں جو کہ چھوٹے ہیں تو پھر سلپ ویس نہیں بنائے جاتے پھر ان کے نیچے لکڑیاں رکھ دی جاتی ہیں لگڑیوں کو گریس کر دیا جاتا ہے ہائیڈرالی کے لیے پش کیا جاتا ہے اور جہاز لانچ ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر اور چھوٹے جہاز ہیں تو پھر اس کے نیچے ائر بیگ رکھ دی جاتے ہیں ائر بیگ کے اوپر سے جب اس کو سلائیڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ائر بیگ سے رول ہوتا وہ اتر جاتا ہے جہاز ابھی بھی جو بہت ہی چھوٹے جہاز ہیں ان کو جب بائدہ سٹرن اتارا جاتا ہے پھر ان کے نیچے ائر بیگ زی رکھے جاتے ہیں